سوچ گہری ہو جائیں تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں ایمان اور حیاء دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائیں تو دوسرا خود ہی اٹ جاتا ہے گناہوں سے نجات وہی پاتے ہیں جو اقرار جرم کر لیں اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیقون پر یقین نہیں رکھتے جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین قائد ہوئے تم توقع تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا ہم سمجھتے ہیں کہ گربت کا مطلب بھوک ننگا بدن اور بے گھر ہونا ہے جبکہ اصل گریب وہ ہے جس کا کوئی چاہنے والا کوئی اپنا یا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوا دے گا اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ صلی اللہ کو بھول جاتے ہیں سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھتے جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتے جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھتے تو پھر امین رکھو کیونکہ اس صبر کا صلح قریب ہے دنیا بھی بڑی عجیب جوہ ہے جب چلنا نہیں سکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا اور جب سے چلنا سکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں الفاظ بھی میٹھے اور کڑوے ہوتے ہیں بولنے سے پہلے جک گیا کریں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مقلص مرد ہے لہروں کی طرح بہنے دو اپنے ہر برے وقت کو یقین کرو یہ ٹھہرے گا نہیں اپنے سب راز اللہ کو بتایا کرو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت منا دیتا ہے جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے بس تم سبر کرنا ہے کیونکہ سبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے شاکھوں سے پتوں کا گرنا بوز موسم کے تبدیلی کا پیش کیما نہیں بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے ہر چیز فانی ہے